بسم اللہ الرحمن الرحیم سردار معولی صاحب اور حاجی شبیر خان صاحب اور بہت سے بزرگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں سب کے نام لوں تو کافی وقت گزر جائے گا اور ما شاء اللہ یہ سامنے جو چہر ہے ما شاء اللہ ہمارے بزرگ ہمارے نوجوان اور انتہائی خوشی ہوئی آج ہمیں یہ موقع حاجی سلیم صاحب جناب ساجد جوان صاحب نے دیا کہ آج ہم یہاں پہ آئیں جمعرات کو وقت تھا جمعرات کا ٹائم ساجد صاحب نے کہا جی کہ ہمیں آپ وقت دیں ہم ایک بزنس کا انیگریشن کرنا چاہتے ہیں تو جمعرات کا وقت تھا پھر یہ سردار لیاکت صاحب کے پاس گئے جی کہ جمعہ کو ہو ہفتے کو ہو ہم نے پھر ہفتے کا وقت کا کہا کہ ہفتے کو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ پہنچ آئیں گے لیکن ہفتے کا دن راجہ ادالت صاحب کراچی تھے آج ہی رات کو راجہ ادالت صاحب کراچی سے اسپیشلی اس پروگرام کے لیے آئے ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ کو کافی دنوں تک انہوں نے ہولڈ کیا کہ آج افتتا ہوتا ہے کل افتتا ہوتا ہے تو میں آج کے اس مبارک دن پہ آپ سب کو مبارک بات بھی دیتا ہوں اور ان کو مبارک بات دیتا ہوں جنہوں نے اتنی خلوص کے ساتھ محبت کے ساتھ آپ سب کو ہم کو یہاں پہ بلایا اور آپ اتنی بڑی تعداد میں یہ اس اس بات کی متقاضی ہے یہ یہ بات کہ یہاں پہ آپ جس تعداد میں الحمدللہ یہاں پہ آئے ہیں تو آپ کی محبت ان کے ساتھ اور ان ہمارے سب کے ساتھ ایک اتفاق اتحاد کی بات ہے تو الحمدللہ انتہائی خوشی ہوئی کہ آج ہمارے ایک بھائی نے یہاں پہ بزنس سٹارٹ کیا ہے بزنس کا پوائنٹ بنایا ہے تو ہماری سب کی دعا انشاءاللہ ان کے ساتھ ہوگی ہمارا سب کا تعاون ان کے ساتھ ہوگا اور اللہ پاک کامیابی نصیب اوضا فرمائے گا اور اس میں برکت ڈالیں گے اور یہ انتہائی خوشی ہوتی ہے کہ آج دونوں ویلی اور پکھل سے لے کر چیدہ چیدہ نمائندہ لوگ آج یہاں پہ موجود ہیں یہ بڑی بات ہے اور انہوں نے جو میند کی تو میں ان کا انتہائی مشکور ہوں کہ آج مجھے اپنے بزرگوں سے نوجوانوں سے ملاقات کرنے کا موقع دیا اور اس ملاقات میں الحمدللہ ہم اکٹھے ہوئے اس دعا میں شریک ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی جو باتیں کرنے کا ایک موقع ملا تو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے یہ جو یہ جو موقع ملا ہے اس موقع میں ہم کچھ باتیں ہماری خواہش تھی کہ آپ لوگ بھی آپ کی طرف سے بھی باتیں ہوتی لیکن وقت بڑا کم تھا ٹائم دس بجے کا تھا کچھ ہم لیٹ آئے کچھ ساجد صاحب نے ہم لیٹ کر دیا برحال اس وقت ہم یہاں آپ کے سامنے موجود ہیں اور خصوصاً اس وقت جو حالات ہیں ملکی حالات ہیں اس کے حوالے سے ضرور ہمیں سوچنا ہوگا کہ گزشتہ ساڑھے تین سال مرکز میں ایک حکومت آئی اور ہمیں اس وقت دوہزار اٹھارہ میں جو الیکشن ہوا وہ کمپرومائزڈ الیکشن جس کی وجہ سے آج پاکستان کی ایکانومی دومگ مخشکل حالات میں گئی اور پاکستان بینکرپسی کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا تھا جا رہا تھا لیکن اس کے بعد پاکستان کی ساری پارٹیوں نے مل کر یہ کوشش کی اور ایک جمہوری طریقے سے اس وقت کی جو حکومت تھی اس حکومت کو ہٹایا اور الحمدللہ پاکستان کو بینکرپسی سے بچایا اور الحمدللہ آج پاکستان ایک سسٹینبل پوزیشن کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے اور جس طرح گزشتہ پانچ سال گزشتہ چار سال جو جو لوگ آئے اور صوبہ سرحد کیپی کیم میں نو سال تک ان کی حکومت ہوئی آپ کے نو سال تک صوبہ سرحد میں تسلسل کے ساتھ کسی کی حکومت نہیں رہی یہ واحد حکومت ہے جو نو سال تک تسلسل کے ساتھ ہے لیکن آج میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مانسیرہ اور ہزارہ کو جس طرح نظر انداز کیا گیا اس کی مسال کئی نہیں ملتی آپ کے فنڈز جو آپ کا روائلٹی ہزارہ کی وجہ سے الیکٹرک پاور ہزارہ کی وجہ سے پورے پاکستان کو روشن کرتا ہے لیکن آپ کی روائلٹی میں سے پچیس فیصد بھی آپ کو نہیں ملا پھر اسی طرح آج دو دن پہلے یہاں پہ ایک افتتاح ہوا اور اس میں ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہر جگہ اپنی پلیٹیں یا اپنا افتتاح یا اپنی تختیاں لگانا چاہیں ہم پراجیکٹ چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس علاقے کی خدمت ہو اس علاقے کے عوام نے لوگوں نے ایک بار نہیں کئی بار ہمارے اوپر اعتماد کیا اور آئندہ بھی ایک اعتماد کے ساتھ وہ دیکھ رہے ہیں اور ان کی یہ اور عوام کی اور مانسرہ کے عوام کی میں سمجھتا ہوں کہ یہی امید ہے کہ اگر وابستگی ہے تو اسی پروگرام کے ساتھ انہی لوگوں سے ترقی مل سکتی ہے اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و گرم سے آج اگر مانسرہ کی ترقی میں کوئی نشان ہے تو اسی گروپ کے انہی لوگوں کی محنت کی وجہ سے اللہ کے فضل و گرم سے مانسرہ کو پاکستان کے ساتھ اگر ملایا تو پاکستان مسلم لیگ نے ملایا اور سی پیک جس میں آج رستے پہ آتے ہوئے بھی بات ہو رہی تھی راجہ صاحب کہہ رہے تھے کہ اسلام آباد میں نے کہا اسلام آباد جانا تھا لیکن انہوں نے کہا کہ سی پیک میاں محمد نواز شریف صاحب اور سردار محمد یوسف صاحب کی قیادت میں الحمدللہ بنا ہے تو آپ ڈیڑھ گھنٹہ میں سوا گھنٹہ میں ائرپورٹ تک جا پہنچتے ہیں یہی وہ یہی وہ مانسرہ تھا ہم جب شہرہ ریشن پہ جاتے تھے تو چھے چھے گھنٹے لگ جاتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن میں تین سال رہے لیکن تین سال کے بعد جب حکومت آئی تو سب سے پہلے مانسرہ کی عوام کو مانسرہ کے شہر کے لیے ساڑھے ستارہ عرب روپے کا جو پراجیکٹ الحمدللہ پانی کا دیا تو یہ بھی آپ کو آپ کے سرے گھجاتا ہے تو اس وجہ سے اس کے بعد آج یہاں پہ شکایات آتی ہیں کہ اچھڑیاں میں گیز کی پائپ لائن نہیں لگ رہی تمہاں میں نہیں لگ رہی ٹانڈا میں نہیں لگ رہی شنکیاری کے مضافات میں نہیں لگ رہی میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں اور بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ ہمارے ان علاقوں میں اور بالا کورٹ تک ساڑھے چار عرب روپے کے فنڈز مختص ہو چکے تھے ٹرانسور ہو چکے تھے لیکن گزشتہ ساڑھے چار ساڑھے تین سال کی نائل لوگوں کی وجہ سے میں کسی کے اوپر شک نہیں کرتا لیکن نائلیت ہے جس کی وجہ سے میں یہ بات کرتا ہوں اور آپ نے یہ پوچھنا چاہیے کہ ساڑھے چار سوہ چار عرب روپے کا جو فنڈ یہاں پہ لگنا تھا وہ ساڑھے چار سال میں ساڑھے تین سال میں کیوں نہیں لگا اگر اوگی میں گیس کا پراجیکٹ چل رہا ہے تراول میں چل رہا ہے وہاں کا ایمین اے اپوزیشن میں تھا لیکن وہاں پہ وہ پیرا دے رہے تھے یہاں پہ جو لوگ منتخب ہوئے جن لوگوں کو منتخب کرایا گیا انہوں نے آپ کا پیرا نہیں دیا صرف آپ کے خلاف اور آپ کے قائدین کے خلاف باتیں کرنے سیکھی تھی اور صرف یہی باتیں تھی تو اس کی وجہ سے آج دوبارہ سے انشاءاللہ وہ ترقی کا سفر شروع ہو چکا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ سی پیک بھی بحال ہوگا آج یہ جس طرح آج ہم یہ خوشی منا رہے اسی طرح کی خوشیاں آتی رہیں گی سوئی گیس کے انشاءاللہ پراجیکٹ کیونکہ ہمران خان نے بند کیے ہوئے ہیں اس وجہ سے کوشش ہے کہ جلدہ جلد شروع کیا جائیں اور ویہا شہباز شریف صاحب وزیراعظم پاکستان نے محصرہ میں آکے آپ کو کہا تھا کہ انشاءاللہ شروع کریں گے تو انشاءاللہ وہ بھی شروع کریں گے اس کے ساتھ ساتھ بجلی کے پراجیکٹ اور باقی جتنے بھی پراجیکٹ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے شروع ہوں گے لیکن جو لوگ آج یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم صوبائی اسمبلیوں سے استیفہ دیتے ہیں اور مرکزی اسمبلی چلی جائے گی اگر ساری صوبائی اسمبلیاں بھی چلی جائیں تو آئین میں مرکزی اسمبلی کبھی نہیں جاتی جو لوگ یہ کہتے تھے کہ اٹھائیس ستائیس کلومیٹر کا وزیراعظم ہے آج دنیا میں اس کو ستائیس کلومیٹر نہیں پاکستان کا وزیراعظم لوگ مانتے ہیں اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اگر صوبوں کا کام ایمپلی منٹیشن کروانا ہوتا ہے صوبوں کا کام ملک میں ملکی ملکی معاملات میں مداخلت کرنی نہیں ہوتی لیکن یہاں پہ مداخلت کی جا رہی ہے اگر صوبائی اسمبلیاں اسمبلیوں سے استیفہ دے دیئے گے تو انشاءاللہ صوبائی اسمبلیوں میں الیکشن بھی کروائیں گے اور انشاءاللہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ ان صوبوں میں حکومت بھی ہماری بنیں گے تو جہاں تک جہاں تک بات یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی ڈر کی بات نہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے فضل و کرم سے اگلی حکومت بھی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ آئے گی وہ سنگل پیج والا فارمولہ ختم ہو چکا انہوں نے خود بتا دیا کہ ہم پالٹیکس میں نہیں آئیں گے انشاءاللہ اور انشاءاللہ پاکستان میں اب جو سیاست ہوگی وہ صاف ستری ہوگی انشاءاللہ اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے عوام کی حکومت ہوگی اور آپ کی ترجمانی ہوگی اس کے ساتھ ساتھ میں خصوصاً مانسیرہ کی عوام کا اور آپ سب کا پکھل بفا پکھل کی عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ الیکشن کے بعد ہم کسی جگہ اس طرح کٹھرنے ہوئے اور سردار شاہ خان صاحب نے پہلے آپ سے بات بھی کی کہ بلدیاتی الیکشن میں حکومت کے اگینسٹ الحمدللہ ذلہ مانسیرہ میں آپ نے پرپور حصہ لے کر اور پاکستان مسلم لیگ کے کینیڈیڈز کو کامیاب کروایا اور اس میں ہم آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور انشاءاللہ جس طرح سے صوبائی حکومتیں حکومت نے پہلے ایتفاہ کیوشش کی تھی کہ جس طرح پہلا لاو بنایا تھا لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے کہ لوکل اختیارات لوکل گورنمنٹ کو ہوں گے اور جس وقت انہوں نے سمجھا کہ وہ الیکشن میں ہار رہے ہیں تو وہ لوکل گورنمنٹ کے اختیارات ناظمین سے چیرمن سے چھین کر اپنے پاس رکھ لیے ان کے فنڈز بھی اپنے پاس رکھ لیے یہ انتہائی ظلم کی بات ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ نے فضل کیا تو اس کے لیے ہر پلیٹ فارم پہ ہم بھی آواز اٹھائیں گے اور آپ سے گزارش کرتے ہیں مانسیرہ کی عوام سے گزارش کرتے ہیں کہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ اگر آپ کی ضرورت ہوگی تو آپ جائیں گے اپنے حقوق کے لیے فنڈز کے لیے جائیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کا حق بنتا ہے یہ آپ کا آپ کا آئینی اور قانونی حق بنتا ہے اس کے لیے جدوجہد کرنا ہمارا سب کا فرض ہے آپ نے اپنے نمائندے منتخب کیے اور ڈائریکٹ منتخب کیے اپنے ووڈ سے منتخب کیے اور انشاءاللہ اللہ کے فضل قرم سے یہ نمائندے بھی ہر جگہ جائیں گے ان کے ساتھ ہم بھی جائیں گے اور آپ کا حق ضرور آپ تک لانے کی جو جدوجہد ہوں ہمارے میڈیا والے ہمارے ساتھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں سوشل میڈیا کے ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ برپور اس دلہ کی ترقی میں ایک بڑا کردار ادا کرتا ہے اس وقت جو مارڈن دنیا ہے اس میں سوشل میڈیا پرنٹ میڈیا الیکٹروننگ میڈیا اس کا بہت بڑا کردار ہے آج جو خبر آج کے اس پروگرام کی جو خبر پہلے پرنٹ میڈیا میں دوسرے دن یا تیسرے دن آتی تھی آج اسی سیکنڈ کے ساتھ ابھی لائیو جو باتیں ہم یہاں پہ کر رہے ہیں وہ یورپ میں امریکہ میں ہر جگہ دیکھی جا رہی ہیں اور خصوصاً جو ہمارے لوگ بیرون ملک ہیں جن کو بڑا اشتحاق ہوتا ہے اپنے علاقے کی باتیں سننے کا اپنے علاقے کی ترقیق میں کردار ادا کرنے کا اس میں وہ دیکھتے رہتے ہیں اور یہی ہماری آنکھ ہے اور ان کی بھی آنکھ ان کے وہ دیکھ سکتے ہیں اور یہی ہمارے یہی ہمارا ذریعہ ہے سوشل میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا جو وہاں تک پہنچاتا ہے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اب حالات اس طرح نہیں رہے اب حالات انشاءاللہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ حکومت اپنا مدت آئینی مدت انشاءاللہ پوری کرے گی اس کے بعد انشاءاللہ الیکشن ہوگے اور انشاءاللہ مانسرہ میں وہی الیکشن ہوگا جو ابھی آپ نے کیا جس طرح سردار شاہ خان صاحب کو آپ نے کامیاب کیا شیخ شفی صاحب کو آپ نے کامیاب کیا اور اسی طرح اسی طرح ابراہیم شاہ صاحب کو آپ نے کامیاب کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے آئندہ بھی کامیابی آپ کی ہوگی اور اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے گا صرف اس وقت ہم جو جتوجہت کر رہے ہیں جو ہمارے پراجیکٹ گزشتہ تین سال میں سرد خانے میں ڈال کے ہمارا جو پیسہ ضائع کیا گیا ہے ہم اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چاہے وہ روڈوں کی مد میں تھا چاہے وہ ایرائیو کی مد میں تھا چاہے وہ الیکٹریفیکشن کی مد میں تھا کہ سوئی گیس کی مد میں تھا انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی ہماری کوشش ہے دن رات کہ جلد از جلد وہ آپ تک پہنچایا جائے اور آپ کے جو مسائلیں وہ حل کیا جائیں میں ایک دوہ پھر آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں موسیقی موسیقی